بہن پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف اے آئی اے قوانین کے تحت توشہ خانہ ریفرنس کا ٹرائل شروع ہو گیا اسپیشل جلس سینٹرل شاروخ ارجمن نے اڈیالا جیل میں پہلی سامات کی عدالت نے تفتیشی افسر کو 23 ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ملزمان کی زمانتوں کی درخواستوں پر سامات بھی آئندہ تاریخ تک ملتبی کر دی گئی نیب ترامیم کے بعد یہ پہلا کیس ہے جو ایف آئی اے کو ٹرانسفر ہوا ہے اسپیشل جلس سینٹرل شاروخ ارجمن نے اڈیالا جیل میں پہلی سامات کی عدالت نے تفتیشی افسر کو 23 ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ملزمان کی زمانتوں کی درخواستوں پر سامات بھی آئندہ تاریخ تک ملتبی کر دی گئی نیب ترامیم کے بعد یہ پہلا کیس ہے جو ایف آئی اے کو ٹرانسفر ہوا ہے اسپیشل جلس سینٹرل شاروخ ارجمن نے اڈیالا جیل میں پہلی سامات کی عدالت نے تفتیشی افسر کو 23 ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ملزمان کی زمانتوں کی درخواستوں پر سامات بھی آئندہ تاریخ تک ملتبی کر دی گئی نیب ترامیم کے بعد یہ پہلا کیس ہے جو ایف آئی اے کو ٹرانسفر ہوا ہے اسپیشل جلس سینٹرل شاروخ ارجمن نے اڈیالا جیل میں پہلی سامات کی عدالت نے تفتیشی افسر کو 23 ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ملزمان کی زمانتوں کی درخواستوں پر سامات بھی آئندہ تاریخ تک ملتبی کر دی گئی نیب ترامیم کے بعد یہ پہلا کیس ہے جو ایف آئی اے کو ٹرانسفر ہوا ہے اسپیشل جلس سینٹرل شاروخ ارجمن نے اڈیالا جیل میں پہلی سامات کی عدالت نے تفتیشی افسر کو 23 ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ملزمان کی زمانتوں کی درخواستوں پر سامات بھی آئندہ تاریخ تک ملتبی کر دی گئی نیب ترامیم کے بعد یہ پہلا کیس ہے جو ایف آئی اے کو ٹرانسفر ہوا ہے اسپیشل جلس سینٹرل شاروخ ارجمن نے اڈیالا جیل میں پہلی سامات کی عدالت نے تفتیشی افسر کو 23 ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ملزمان کی زمانتوں کی درخواستوں پر سامات بھی آئندہ تاریخ تک ملتبی کر دی گئی نیب ترامیم کے بعد یہ پہلا کیس ہے جو ایف آئی اے کو ٹرانسفر ہوا ہے اسپیشل جلس سینٹرل شاروخ ارجمن نے اڈیالا جیل میں پہلی سامات کی عدالت نے تفتیشی افسر کو 23 ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ملزمان کی زمانتوں کی درخواستوں پر سامات بھی آئندہ تاریخ تک ملتبی کر دی گئی نیب ترامیم کے بعد یہ پہلا کیس ہے جو ایف آئی اے کو ٹرانسفر ہوا ہے